تو فلم کی شروعات ہوتی ہے اور ہم جانتھان نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک سٹور میں کام کیا کرتا تھا اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو اسے بہت ہی گور سے گھور رہا تھا مگر ہی جانتھان اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا اگر جانتھان کے بارے میں کہا جائے تو وہ ایک شرمیلہ لڑکا تھا جو اپنے پیرنٹس ماں باپ سے دور الگ گھر میں رہا کرتا تھا وہ کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا اس کے زیادہ دوست بھی نہیں تھے اسے اکیلے رہنا زیاد پسند تھا جس کے بعد وہ سٹور کو صاف کرتا ہے تب ہی وہی اچیب آدمی جو پہلے اسے گھور رہا تھا وہ اس کے پاس آ کر سٹور کا شیشہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور پھر وہاں سے چلا گیا تھا جانتھان کو یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا پھر وہ اپنے گھر واپس آ گیا تھا تب ہی وہ ٹی وی پر ایک کمرشل کو دیکھتا ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ آپ ایک رات کے لیے لڑکی کو بلا کر اس کے ساتھ دوستی اور بہت سے باتیں اس کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں تب ہ سکرین پر لڑکی کا نمبر پتیا جاتا ہے وہ اس لڑکی کا نمبر نوٹ کر لیتا ہے کافی خوش بھی تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کمرشل اس کی جیسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اب وہ جلدی سے سکرین پر دی گئے نمبر پر کال کرنے لگتا ہے جہاں پر دوسری طرف سے ایک لڑکی بولتی ہے جو اپنا نام دینہ بتاتی ہے اور اسے اگلی رات ملنے کا بولتی ہے جانتھان جب اگلے دن اپنے کام پر جاتا ہے تو وہ کافی خوش نظر آ رہا تھ جس کے بعد جانتھان دینہ سے ملنے کے لیے نکل گیا تھا وہ دینہ کو اس کے بتائی ہوئے پتے پر سے اپنے ساتھ لے لیتا ہے جہاں پر وہ ایک گھر کے باہر کھڑی تھی یہ دونوں ایک ہوتیل میں کھانا کھانے چاہتے ہیں دینہ کے سامنے جانتھان کو کافی شرم آ رہی تھی جانتھان اسے اپنے گھر لے آیا تھا جہاں پر نہ کر وہ پہلی دینہ کا سکیچ پناتا ہے تب ہی دینہ اس کا دھیان اپنی طرف کرنے لگتی ہے دینہ اتنی خوبصورت ت کہ جانتھان بھی اپنے آپ کو روک نہیں پایا تھا جب صبح ہوتی ہے تو جانتھان اپنے بیٹ پر اکیلا تھا دینہ وہاں سے گائب تھی یہ بات جانتھان کو کافی عجیب لگتی ہے وہ جلدی سے اپنے سٹور پر جاتا ہے اور ساری بار اپنے آنر مالک کو بتاتا ہے جو اس کا اچھا دوست بھی تھا وہ یہ سب باتیں سن کر ہسنے لگتا ہے جانتھان اس کو بتاتا ہے کہ کل رات سے میرے جسم پر عجیب سے جلن ہو رہی ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے اس کا آنر کہتا ہے دیکھو میری بات مانو تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے یہ انفیکشن آہستہ آہستہ تمہارے جسم بھی پھیل سکتا ہے جانتھان اپنے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور خود کو چیک کرواتا ہے ڈاکٹر اس کے جسم کے حصے کا کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں جدر انفیکشن ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ اس کا زلٹانے میں دو دن لگیں گی اتنے تم یہ کریم لگاؤ جس سے تمہیں آرام آ جائے گا ج جانتھان ہسپیٹل سے باہر آ کر پھر سے دینہ کو کال کرنے لگتا ہے مگر اس کا نمبر بند آ رہا تھا وہ اس کے گھر کے پاس جاتا ہے جہاں پر سے اس نے دینہ کو اپنی گاڑی کے اندر بٹھایا تھا اتر جا کر اس نے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دینہ کا گھر تھا ہی نہیں کیونکہ وہاں پر کوئی اور آدمی تھا وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کل رات ہی تو میں نے یہاں سے دینہ کو لیا تھا جانتھان کو اس آدمی کے بعد پر ابھی پر یقین نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ خ جانتھان کو گھور رہے تھے انہیں دیکھ کر وہ کافی در جاتا ہے اس لیے وہ اپنے گھر واپس آ گیا تھا جہاں پر وہ پھر سے دینہ کو کال کرنے لگتا ہے اس پار دینہ کا نمبر ایک آدمی نے اٹھایا تھا اور کہتا ہے کہ کسی دینہ کا نمبر نہیں ہے اور آئندہ یہاں پر کال مت کرنا اس کے بعد جانتھان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ دینہ کو اسے ہوتل میں ڈھونڈے گا جہاں پر انہوں نے پچھلی رات کھانا کھایا تھا تب ہی جانتھان یہ نوٹس کرتا ہے کہ وہاں دیر سے اسے گھور رہی ہے کچھ دیر کے بعد جانتھان کو اس کے آنر کی کال آتی ہے جو کہتا ہے کہ تو مسیبت میں پسنے والے ہو اس لیے جندی سے میرے پاس آ جاؤ جانتھان بینا کچھ سوچے سمجھے اس کے گھر چلا گیا تھا لیکن اس آنر کے گھر میں کافی سنسانیت اور ہر طرف اندھیرہ ہوتا ہے جانتھان ادھر پہنچ کر گھر میں اپنے آنر کو آوازیں لگانے لگا تھا تب ہی اسے ایک کمرے سے آواز آتی ہے جو اس کے آنر کی تھی وہ کہتا ہے جانتھان ان اندر آ جاؤ جو وہ اندر جاتا ہے تو ایک دم سے کسی نے اس پر حملہ کر دیا تھا جانتھان بھی پدلے میں اس پر حملہ کرتا ہے اور تب ہی ادھر پولیس بھی آ گئی تھی جو جانتھان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس جرم میں کہ اس نے اپنے آنر کے گھر میں گھس کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی ادھر پولیس ٹیشن میں اب ڈاکٹر بھی آتا ہے جس نے جانتھان کا ٹیس کیا تھا وہ بتاتی ہے کہ تمہاری ٹیس سے ہمیں کچھ بھی پتا نہیں چلا اور سات اسے زخمی گھائے اس کی آنر کی تصویر بھی دکھائی جاتی ہے جسے دیکھ کر جانتھان کہتا ہے کہ یہ سب میں نے نہیں کیا اب جانتھان کے پیرنٹس اور آنر کو بلائی جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ جانتھان پہلے میرے گھر آیا اور جب میں نے اسے آواز لگائی تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا وہ کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا حالانکہ مجھے تو اس نے خود کال کر کے گھر پر بلائی تھا یہ سن کر آنر کہتا ہے نہیں جانتھان جھوٹ بول رہا ہے میں نے اسے نہیں بلائی تھا جانتھان کہ موم ڈیڈ کو بھی یہ اب لکھنے لگا تھا کہ وہ کی ماں کی طور پر اکیلے رہنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے اسی لئے اسی ایک اچھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے ادھر جا کر بھی اسی عجیب سی خیالات آنے لگتے ہیں اسی ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر کوئی جیسے نظر رکھ رہا ہو تب ہی وہ میں حسوس کرتا ہے کہ اس کی ہاتھ پر بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے وہ انفیکشن جو پہلے اس کے جسم پر تھا اب ہر جگہ پر پھیلنے لگا تھا اگلی صبح جانتھن کے موم ڈیڈ اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھ سکیں مگر جانتھن ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا وہ اپنے اپارٹمنٹ واپس جانے لگتا ہے مگر اس کے موم ڈیڈ اسے سمجھاتی ہے کہ دیکھو آج رات تم اتر ہی رک جاؤ رات کو جب وہ اپنے بیٹ پر سو رہا تھا تو اسے ڈراؤنا سپنا آتا ہے جس پچھا سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی اسے اب اپنے گھر میں ایک ڈراؤنا سایاں دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ واسن لگانے لگا تھا کون ہے ادھر تب ہی اس کے موم ڈیڈ بھی جاگ جاتے ہیں اور اس کے ڈیڈ اسے زبردستی دوائی کھلا کر سونے کے لئے کہہ رہے تھے مگر جانتھن اس دوائی کو کھانا نہیں چاہتا تھا وہ سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے لیکن تب ہی وہ اپنے ڈیڈ کو ایک مکہ مار کر کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا تھا اور بھاگ کر جانے لگتا ہے مگر تھوڑی دور جانے کے بعد راستے میں وہ بے ہوش ہو گیا تھا وہ بے ایک سائیکل کو چرا کر گیس ٹیشن پر پہنچ گیا تھا یہاں پر وہ ایک لگے پوسٹر کو دیکھتا ہے جس میں اسی لڑکی کی تصویر تھی جو اسے ہوتیل میں بیٹھ کر گھور رہی تھی اس پوسٹر پر لکھا تھا وہ آدماؤ بھوت پریت کے بارے میں جانتی ہے اسی لئے جانتن اس لگے پوسٹر کو اتار لیتا ہے اور اس پر لکھے ایڈریس پر پہنچ گیا تھا جو ایک ہوتیل ہوتا ہے اُدھر ریسپشنیس لیڈی بیٹھی تھی جانتن اسے پوسٹر دکھا کر اس لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے اور سب کچھ اپنے بارے میں بتاتا ہے یہ سن کر وہ اسے ریچول جادو کی کچھ چیزیں دے دی ہے اور اسے اس لڑکی کا پتہ بتا کر کہہ دی ہے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہی بتا سکتی ہے تمہیں اس لڑکی سے ملنا ہوگا جانتن بھی جلدی سے اس پتے پر پہنچ گیا تھا جہاں پر بیٹھ کر جو وہ ایک کتاب کو پڑھتا ہے جونی چیزوں میں تھی جو ریسپشنیس لیڈی نے اسے دی تھی تو اسے اور ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جانتن کے اوپر ویچیز چوڑینوں کا سارا ہے تب ہی وہ بوٹیل والی لڑکی بھی وہاں پر آ گئی تھی جو جانتن کو دیکھ کر بتاتی ہے کہ تمہیں ایک لڑکی نے پوزسٹ اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے تمہارے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے یہ کچھ کلٹ کی لوگ ہیں جو شیطان کا ساتھ بھی رہے ہیں وہ کسی ایسی انسان کو اپنا شکار بناتے ہیں جو کیلہ رہنا پسند کرتا ہے اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے دینہ نام کی لڑکی نے تم پر جادو کیا ہے جس سے اب تمہارے جسم میں ایک بلیک سٹرنگ کالا دھاکہ بننے لگے گا اور اگر تم نے اسے اپنی جسم سے خود نہ نکالا تو وہ دھاکہ خود جھیطان آ کر نکالے گا اور تمہیں مار دے گا جانتن کو بھی اس کی باتوں پر یقینہ جاتا ہے کیونکہ یہ وجو بتا رہی تھی جانتن کے ساتھ سب کو چھو چکا تھا اسی لئے وہ اب اسے ایک چاکو دیتی ہے جانتن اس چاکو کو اپنے بازو پر مارتا ہے اور اس کالے دھاکے کو جب کھینچ کر نکال رہا تھا جس سے اسے کافی درد ہوتا ہے اور اسی درد کی وجہ سے اس نے اس دھاکے کو وہی پر چھوڑ دیا تھا جس سے وہ پہ ہوش بھی ہو جاتا ہے صبح ہوتی ہے تو جانتن اسی جگہ پر تھا جہاں پر اس کے پاس وہی آدمی ہوتا ہے جو ہم نے کہانی کے شروع میں بھی دیکھا تھا ابھی تک جانتن کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا خیر اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں وہ دیکھتا ہے جو آدمی دینہ کے گھر پر اسے ملا تھا اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کر جانتن اس آدمی کے گھر کے اندر جاتا ہے مگر وہاں پر بھی اسے کچھ نہیں ملا تھا تب یہ اسے اوپر سے کوئی آواز میں سوس ہوتی ہے جب یہ اوپر جا کر دیکھتا ہے تو ادھر دینہ لیٹی تھی جس کی حالت بہت خراب تھی اس کا حال بھی بلکل جانتن جیسا تھا وہ اس کو ایک پینٹنگ کی طرف اشارہ کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اس پینٹنگ میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ڈیویل شیطان کیسے اپنے شکار کو مارتا ہے دراصل یہ کرتا تھا جو ڈیویل کی پوچھا کرتے تھے اور کمزور لوگوں کو اپنا شکار بنا کر شیطان کے لیے ان کے جسمیں بلیک سٹرینگ کا آلے دھاگے کو پیدا کیا کرتے اور ڈیویل شیطان پھر اس آدمی کو مار کر اپنی بھوک مٹاتا ہے اور ان لوگوں نے پہلے دینہ کو اپنا شکار بنایا اور جب دینہ جانتن سے ملی اس پر بھی ان سب چیزوں کا اثر ہونے لگا اس کلٹ کے لوگ گھر میں واپس آگئی ہے اس لئے وہ اپنے ساتھ ایک چاکو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے وہ لوگ اس کے سامنے آگئے تھے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جانتن ان کو چاکو دکھا کر اپنی سائیکل لے کر بھاگ جاتا ہے اب وہ اپنے آنر کے پاس آ گیا تھا اور آ کر اسے ساری سچائی بتاتا ہے جس سن کر کہتا ہے مجھے نہیں لگتا جانتن تم جو بھی کہہ رہے ہو سچ ہے تم پاگل ہو گئے ہو وہ پولیس کو کال کر دیتا ہے کچھ دیر میں پولیس بھی اسے پکڑنے آ گئی تھی جانتن پولیس والوں کو بھی پاگلوں کی طرح ساری سچائی بتاتا ہے مگر کوئی بھی اس کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے کچھ دن کے بعد جانتن کو منٹل اسائلم میں شفٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ سب کوئی لگتا تھا کہ اس کے دماغ کی حالت بکڑ چکی ہے دن با دن جانتن کی آلت اب بکڑنے لگی تھی کیونکہ اسے اب پورے ہاسپٹل میں بلیک سٹرنگ کی ایک چے نظر آتی تھی وہ اسی کو دیکھتا ہوا ایک کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جس نے بلیک کلر کا ہیٹ پہنا ہوا تھا جو اسی کرٹ کا میمبر تھا اور جانتن سے کہتا ہے کہ تم جلدی ہمارے شیطان کے پاس جانے والے ہو یہ سن کر جانتن زور زور سے چلانے لگتا ہے جب ہاسپٹل کا ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے تو وہ بھیگتا ہے ادھر کوئی بھی نہیں تھا صرف جانتن ہی تھا جو کینا چلانے رہا تھا وہ جانتن کو اپنے ساتھ لے کر آرام کرنے کا کہتا ہے جب کچھ تیر کے بعد ہاسپٹل کے سبی لوگ اپنی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو جانتن ہاسپٹل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی ہاسپٹل والوں نے اسے دیکھ لیا تھا وہ اسے پکڑ لیتی ہیں اور اسے ایک انجیکشن لگا کر بے خوش کر دیتے ہیں جب اسے خوش آتا ہے تو اب اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے تب ہی وہ اپنے پاس آتا ہوا دیوی شیطان کو دیکھتا ہے جو دیکھنے میں کافی خوفناک تھا وہ جانتن کے اوپر آ کر اس کے جسل سے بلیک سرنگ کو نکالنے لگتا ہے جسے جانتن بہت تڑپ رہا تھا اور ایسے ہی درد میں تڑپتے ہوئے اس کی موت ہو جاتی ہے جب صبح کو نرس اس کے کمرے میں جاتی ہے تو جانتن کو مرا ہوا دیکھ کر ڈر گئی تھی کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی اس نے چلا کر سبی کو وہاں پر بلا لیا تھا جانتن کے ہاتھ میں وہی چاکو ہوتا ہے جو اسے اس لڑکی نے دیا تھا جس نے اسے ڈیوی شیطان کی سچائی بتائی تھی اور کلٹ کے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا بیچارے کا کسی نے یقین نہیں کیا اور بے موت مارا گیا پھر ہمیں اسی کہانے میں ایک اور لڑکی دکھائی جاتی ہے جو روڈ پر کھڑی لیفٹ مان رہی تھی تب ہی ہم گارے کے اندر اسی کلٹ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ڈینا کے گھر پر بھی قبصہ کیا ہوا تھا وہ اس لڑکے کو گاری میں پٹھا کر وہاں سے لے جاتی ہیں اس کا مطلب ان کلٹ کے لوگوں کا اگلا شکار یہ لڑکی تھی فیلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے